آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں کرونا پر ریسرچ یہودی تنظیم کو سونپ دی گئی ہے پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم کو کرونا پر ریسرچ کے لیے تابن فراہم کر دیا پرائیویٹ ریسرچ کی ریسٹریشن کے لیے پنجاب حکومت سپانسر کر رہی ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ہونے والی ریسرچ میں بھرپور سرکاری تابن حاصل ہے سرکاری اسپتالوں میں مریضوں پر تحقیق کے لیے یہودی تنظیم کا بھرپور ساتھ دیا جا رہا ہے ہمیں تمام سے صورتحال میں جوائن کیا ہے علی رامے نے ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں علی رامے بتائے گا اسرائیلی تنظیم ہے جس کو یہ سپانسرشپ سونپی گئی ہے اور پنجاب حکومت اس میں شانہ بشانہ ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس پہلے بھی سابق دور حکومت میں اسی طرح اسرائیلی کمپنی کو ایک ٹھیکہ دیا گیا لیکن اس پر جو موجودہ حکومت انہوں نے اپوزیشن میں آکر بہت شور شرابہ کیا اور حکومت کے خلاف انکوائری لگانے کے اور ان کے موجودہ جو وزیرت ان کے خلاف انکوائری کے لیے حکامات بھی جاری کیا اور یہ مطالبہ کیا لیکن اب موجودہ حکومت نے کرونا وائرس کے مریضوں پر جو دوا بنانے کے لیے جو تحقیق ہے اس کی ذمہ داری اب سونپی جاری ہے اسرائیلی کمپنی کو اس کا بقیادہ طور پر دستاوی ذاتی ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے اب جو میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر ڈپارٹمنٹ ہے ان کے باوسوق ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سمیت پنجاب میں جتنے بھی کرنٹینہ سینٹر بنائے گئے ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے ان کرنٹینہ سینٹر میں مریضوں سے حلف لیا جا رہا ہے کہ ان پر پنجاب حکومت ایک ریسرچ کرنے جاری ہے اور اس میں کلوروکین اور ہائیڈرکسی کلوروکین کی دوا جو تجربہ کیا جانا ہے وہ اس کے لیے حلف لیا جا رہا ہے اور تمام جو کارنٹین جو ہیں پوزیٹیو کیسز جن پر وہ فوری طور پر یہ حلف نامے پر سائن کرے اور وہ تجربہ ان پر کیا جائے گا اب اس میں ہوش ربا انکشافات یہ سامنے آئے کہ پنجاب حکومت یہ تجربہ جس تنظیم کو دینے جا رہی ہے وہ اسرائیلی کمپنی ہے اور اس کو اب یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے اور پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے نہ کہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ ڈاکٹرز کو اس میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ایک تحقیق کریں اور دستاویزات کے مطابق اس کمپنی کا جو تنظیم کا نام بتایا جا رہا ہے وہ بیت اسرائیل میڈیکل سینٹر کے نام سے ہے جو کہ برون ملک میں واقعہ اور اس کو یہودیوں کی فنڈنگ کی جا رہی ہے جس پر پنجاب حکومت اب اس یہودی کمپنی کو بقائدہ طور پر یہ کام دے چکی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کرونا کے مریضوں کے علاج کی دوا کا تجربہ وہ یہ یہودی کمپنی اب کرے گی تو اس میں میکمہ سپیشل آئیز ہیلتھ کیر کے جو سیکٹری ہیں اور سبائی وزیر صحت ان کو بقائدہ طور پر ان کے خاص طور پر اعتراضات بھی لگائے گئے ان کی اس پرپوزل کے اوپر لیکن ان کی پرپوزل پر اعتراضات لگانے کے باوجود حکومت پنجاب نے نظرانداز کیا ان اعتراضات کو بلکہ جو وزیر صحت اور سیکٹری سپیشل آئیز ہیلتھ کیر پنجاب ہیں ان کی جو ریکمینڈیشنز ہیں اور ان کی ہدایات پر ان کی طرف سے رضا مندی کا اظہار کرنے پر یہ یہودی کمپنی کو بقائدہ اب یہ پروجیکٹ سومت دیا گیا ہے اور اس میں پرائیوٹ ڈاکٹرز کو شامل کیا گیا ہے کہ پرائیوٹ ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر یہ تحقیقاتی جو کمپنی ہے اور یہودیوں کی ان کے ساتھ مل کر کرونا کے مریضوں کے لیے دواء تیار کی جائے گی اور وہ دواء جو ہے وہ خاص روپر کلوروکین اور ہائیڈرکسی کلوروکین کی دواء کا تجربہ وہ اس کمپنی کے ذریعے ہی کیا جائے گا لیکن انکشافات یہ سامنے آئے کہ حکومت پنجاب نے نہ کہ صرف کسی اور کمپنی کو ٹھیکہ دینے کی بجائے بلکہ یہودیوں کی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دے دیا ہے علی رامے آپ ہمارے ساتھ یہ موجود ہوئے گا ہمیں جوائن کیا ہے زاہد چودری صاحب نے ان سے مزید تفصیلات جانے کے زاہد چودری صاحب آپ بتائے گا کہ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں کہ کیا ماضی میں اس طرح کی مثال ملتی ہے اس طرح بیرونم ملک سے کسی پرائیوٹ کمپنی سے ریسرچ کروائی گئی ہو جی تندیس میں بہت نمائے پسکت ہے کہ گاہمنٹ پنجاب کو شاید یا تو حقائق جب اس سے چھپائے گئے ہیں کیونکہ ایسا قطعی طور پر حقائق نہیں کہ کسی جیو آل جو یکی آلکنیشن ہو اور اس کو جو ہے وہ مریضوں پر ریسرچ کی اجازت دی جائے پاکستان میں یہ ایسا ماضی میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا بلکہ جو پبلک سیکٹر ہارسپیٹلز ہیں سبکاری ہارسپیٹلز ہیں وہاں پہ کسی پرائیوٹ آدارے کو اس طرح کی ریسرچ جس میں برائی راست پیشنٹس ہیں وہ انوالو ہوں اور ان کو کوئی دواج جو ہے تجرباتی دور پر دینا ہو تو اس کی بھی اجازت دینے کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ریسرچ ہو سکتی ہے بلکہ جو پبلک سیکٹر کے اپنے ڈاکٹرز ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ یہ ریسرچ کنڈکٹ کریں اس معاملے میں یہ جو کہ ایک بلکل اس کے پیچھے جو فنڈنگ ہے جو پیکنگ ہے وہ ایک جیو کمپنی ہے بیٹس اسرائیل میڈیکل سینٹر ہاورڈ تو اس کمپنی جو کے جس کے پیچھے ایک فانڈیشن بھی ہے بیٹس اسرائیل فانڈیشن یہ اسی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ دارہ ہے اس جو ہے وہ کمپنی کے حوالے سے شاید گورنمنٹ اپ پیجاب کو اصل حقائق میں ہی بتائے کہ چھپائے گئے ہیں اور محکمہ سیس کے جو سپیٹلائز ڈیلکیر کے جو عربابی اپیار ہیں ان کی ملی بھگر تھے ان کی سپورٹ کے ساتھ نہ صرف جو ہے وہ پیجاب گورنمنٹ سے سپانسیشپ نے لی گئی ہے دھوکے سے بلکہ اس جو ہے وہ جیو کمپنی کی جو ریسرچ ہے اس کو بھی اس وقت کنڈکٹ کیا جا رہا ہے تیچنگ سبتالوں میں اور جو پیشنٹ زیرے علاج ہیں ان سے اس کمپنی کے ریسرچ میں شامل ہونے کے لیے ان کو تغییب دی جا رہی ہے ان کو انفلینٹ کیا جا رہا ہے زیچوہ صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اگر یہ جو تجربہ کیا جائے گا مریضوں پر اس کے نتائج منفی اثرات مرتب کریں پر تو اس کا ذمہ دارہ ذمہ دار کون ہوگا پنجاب حکومت جی دیفنیلی اگر اس میں آہ گامیڈا پنجاب سوکے سپانسیشپ دے رہی ہے تو سپانسیبیلیٹی گامیڈا پنجاب کی ہے جتنے اس وقت کرونا کے پیشنٹ ٹیچنگ سبتالوں میں زیرے علاج ہیں اگر ان کو کسی بھی دعا کا جربہ جو ہے ان کے اوپر اس کے کوئی منفی اور مدر اثرات مرتب ہوتے ہیں پیشنٹ کو اس سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی براہ راست دمہ داری میکمہ سپیشلائز ہیلس کیر اور گامیڈا پنجاب پر آئید ہوگی کیونکہ اس میں زیادہ یہ ایک بڑا جرم ہے کہ ایک پرائیویٹ ادارے کو ایک پرائیویٹ آرگنیزیشن کو جو کہ جیو کمپنی ہے جیو آرگنیزیشن ہے اس جو ہے وہ یہودی تنظیم کے یہ ماہ پر آپ ایک ایسی ریسرچ کروا رہے ہیں تو اگر اس سے کسی بھی پیشنٹ کو میں کوئی بھی اس کا رییکشن سامنے آتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دعا کا یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو براہ راست اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں ہوگا کامیڈا پنجاب ہوگی جس کی کونسینٹ اشیر بات اور سپانسرشپ کے ساتھ یہ تمام جو ریسرچ ہے یہ کنیش جا رہی ہے ٹھیک ہے عزائی چوہی صاحب آپ نے میں تفصیلن اگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ علی رامے آپ بھی ہمیں اگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ تو یہ صورتحال ہے جس کے والے سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے ہیں ایک نیا تجربہ کیا جانے والا ہے کرونا کے پیشنٹ پر پنجاب نے کرونا پر ریسرچ یہودی تنظیم کو سوم دی گئی ہے پنجاب حکومت نے اسرائیلی تنظیم کو کرونا پر ریسرچ کے لیے تعاون فراہم کر دیا پرائیویٹ ریسرچ کی ریسٹریشن کے لیے پنجاب حکومت سپانسر کر رہی ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ذریعے ہونے والی ریسرچ میں بھرپور سرکاری تعاون بھی حاصل ہے